میں ہوں ترشلہ یاد اور سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے رکھ کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ خاص خبروں کی اور آگرامی ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر وشو بدیالے کے کنداری کیمپوس میں اسٹھر تو یونیورسٹری موڈل سکول میں اس وقت ہڑکم وچھیا جب ایک چھاتر کی سندگد حالات میں موت ہو گئی پورے معاملے میں کو لے کر جوانکاری دی گئی ہے کہ سندگد حالت میں ساتھی اور شکشک اسے لہو لہان حالت میں لے کر ایسین میڈیکل کالیش پہنچے تو ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشت کر دیا اس گھٹنا کے بعد ساتھی چھاتروں میں اکروش ویابت ہو گیا وہی گھٹنا سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے بلیا میں ونو بھاگ کے سینہ ورد کرمچاریوں کا پینچن بھوکتان نہیں ہونے سے دھرنے پر بیٹھ گئے کورٹ کے آدیش کے باوجود بھی ابھی تک بھوکتان نہیں ہونے سے آکروشت سینہ ورد کرمچاریوں نے ڈی افو کاریالے پر دھرنا دیا ہے آکروشت کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ جب تک بھوکتان نہیں ہوگا تب تک دھرنا زاری رہے گا مجھے جو ہے اگارہ چار اگارہ سے ہی جو ہے ایک پی بینٹ جو ہے ملنا چاہیے میں نے بہت نویدن کیا لیکن وہ نہیں مل پایا مجبور ہو کر کے مجھے جو ہے ہائی کورٹ جانا پڑا ماننے لیالے کا آدھیس ہوا تیرہ نو دو ہجار اکیش کو کی ان کے پیسے کا بھوکتان جو ہے یہ نبی دن کے اندر میں کر دیا گیا پونہ جو ہے ان سے نویدن کرنے کے لیے چوہدہ پندرہ سورہ کو میں نے ان کے کوریالے میں اپاستیت ہوا ان سے اپنے ایریا کے بارے میں نویدن کیا ان کے دورہ یہ ہی کہا جا رہا تھا اسے بطر آج ملے گا کل ملے گا ٹھیک میں بنواتے رہا ہوں بستی میں یو پی بورڈ کی پرکشہ چوبے سمار سے شروع ہو رہی ہے جس کو لے کر جنوید دیالوں کو کیندر بنائے گیا ہے وہاں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ہائی سکول اور انٹرمیڈیڈ بورڈ 2022 کی پرکشہ کرانے کے لیے سب ہی کیندروں پر تیاری لگ بھگ پوری ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی سب ہی کیندروں کے کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے اور راؤٹر لگائے گئے ہیں جس کے نگرانی جلا پرشاسن اور لکھنوں مکھیالوں کی اور سے لگاتار مونیٹرنگ کی جائے گی نکل ویہین بورڈ پرکشہ کرانے کے لیے ککش نرکشک اور اسٹیٹک مجسٹریٹ کے ساتھ پردھانا چوہرے سہیت آنکیندر وستھاپک کی تیناتی کی جا رہی ہے مادمی شکشہ پرشاسر کی پریشا کرچو بس مار سے کارام ہو رہی ہے اس کے تیاری پروتہ ہو چکی ہے اور اس کے تیاری چل رہی ہے اسے پریشاہ تچھل بیٹھنے کے اچھا تک دیوستہ چیٹی بلانگ بنانایاں تیار کرنا سی سی ٹی کریمری ایشتارٹر راؤٹر یہ سب تیار کرنا اور سب کو سو اچھے کاری کرنے کے لیے اسے میں سب لوگ دست ہیں اور پریشا کاری کرنے کے لیے کچھنے شوکی لگ چکی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں اسے جوائن کر رہے ہیں سارا کام ہو چکی ہے اسے پریشاہ تچھل رہا ہے سہاسر کی منصہ میں پریشاہ پریشاہ تچھلانے کے لیے نکل بھی پریشاہ کرائی جائے گی اس کے لیے پریشاہ پریشاہ تک دیار ہوں ایک طرف اپرادھی تھانے میں جا کر خود کی آدم سمرپڑ کر رہے ہیں تو ہی اپرادھیوں میں بلو جور کا اس قدر ہے خوف اس قدر ہے کہ اپرادھ کرنے سے پہلے سیکڑوں بار سوچ رہا پڑ رہا ہے دوسری طرف بستی جلے کے گور دھانت چھیتر کے کشنپور گاؤں میں پردھان پرتینیدھی نے ہسٹری سیٹر پر مار پیٹ کی جوبرن رنگداری کاروپ لگایا ہے پوری گھٹنا کے دوران بلوک پر موجود ہسٹری سیٹر جلاجیت اور اس کے ساتھی وشار نے پردھان پرتینیدھی کی پٹائی کی گھٹنا کے بعد پردھان پرتینیدھی کاروپ ہے کہ پہلے ہسٹری سیٹر دوارہ اس کو فون کر کے بلائے گیا اور بلوک پرموپ میں بلائے گیا اور اس سے پردھان دوارہ سوکرت کار لینے کی بات کہی گئی اب پیڑیت نیائے کی گوہار لگا رہا ہے اور پیڑیت نے یہ بھی کہا ہے کہ گھٹنا کی سوچنا تھانے میں دی گئی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ آپ کے ساتھ پردھان کے پاتھ بیش سکتاک آج جنتا درشن میں تیز تاریک تیز مارچ کو ایک پراتھی بہرائج میں عوائد قبجے پر بلڈور جو چلنے لگا ہے بتا دے کی تحصیل کیسا رنج کے پاس عجیج پوٹ ٹپرا گاؤں میں خالیہان اور قبرستان کی جمین پر عوید قبجہ کر چھے لوگوں نے مکان بنا لیا تھا جسے ہائی کورٹ کے آدیش پر پرشاہ سن نے بلڈوجہ چلوا کر دھوست کر دیا کاروائی کے دوران پولیس نے مائک سے اناؤنسمنٹ کر عوید قبجے دار کے نام پکارے بھارے پولیس بلکی موجودگی میں پولیس پرشاہ سن نے عوید قبجے داروں کو نوٹس بھیج کر ماملے میں ایکشن لیا ہے بزدور میں سات مارچ کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر بھانجے نے اپنے ماما کو جان سے مارنے کی نیت سے گولی مار دی تھی لیکن گولی لگنے سے ماما ستپال گھائل ہو گیا تھا جس کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران گھائل ستپال کی موت ہو گئی پولیس نے اس ماملے میں دو ٹیموں کا گٹھن کیا تھا اس پی نے دونوں بھیوکتوں کے اوپر پندر ہزار کا اناؤنم خوشت کیا تھا اس پی دھرمویر سنگھ دوارہ اس گھٹنا کا کھلاسہ کیا گیا پولیس نے بھانجے گھڑو اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے ہیمپور دیپا کے فتے پور کلا گاؤں میں ساتھ تاریخ کو گھڑو نے اپنے ماما ستپال کو گولی ماری 307 ایپی سی کا ابھیوک پنجیت رکھ تھا ایک بیکتی اگیاد تھا بعد میں اس کا نام پتا چلا کہ گھڑو کا دوست بھیریج ہے دورانے علاج اس کے ماما ستپال کی بھرتو ہو گئی دونوں عبیقت گرفتار ہیں میں تمنچے کے پندر پندر ہزار روپے کا ان پر پورسکار گھوشت تھا عبیقتوں نے پوستانچ کے دوران بتایا کہ جس لڑکی سے سنندر اور گھڑو کا پریم تھا اسی سے ان کے ماما کا بھی باتچیت ہونے لگی تھی دونوں میں اس بات کو لے کر کے انمنسکتہ روکا ٹاکی 302 تک کی واردات ہو گئی اترپردینش کی بورڈ پرکشہ 24 مارس سے شروع ہونے جا رہی ہے جسے لے کر راجو سرکار نے اپنی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے لگ بھگ 51,64 اس بار بورڈ پرکشہ میں سمبلیت ہو رہے ہیں اور لگ بھگ 8000 کیندر بنائے گئے ہیں وہ اس بار پرکشہ کی نگرانی کے لیے بنائے گئے کنٹرول روم کا ادھگھاتن کیا گیا بتا دے کہ مکہ سچے درگا شنکر مشرا نے مادمک سکشہ نردشالے میں بنے کنٹرول روم کا ادھگھاتن کیا ہے اترپردینش میں کل سے بورڈ کے پرکشہ شروع ہو رہے ہیں اور وہیں اس وقت میں موجود ہوں مادمک سکشہ کے کاریالے میں جہاں آپ کے درگا پرساد مشرا آئے ہوئے ہیں جو کی ایڈسٹل شیف سیکرٹری ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیتی کہ یہاں سے جو بھی راج پسکتر جنوں میں پرچھائیں ہوں گی اس میں لگ بھگ 51 لاکھ ساتھ ساملیت ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ لگ بھگ 8000 پرچھا کینڈر بنائے گئے ہیں اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہو یہاں درگا پرساد مشرا یہاں مانیٹرینگ جو کی جاتی ہے پورے پردینش بھر کے پرچھاؤں کو لے کر وہ یہاں مانیٹر کرنے آیا ہے اور نگچھر کرنے آیا ہے اور بورڈ پرچھا کا جو کنٹرول ہوں ہے اس کا سبارن کاری کرنے کے ہیتو یہاں پہنچے ہو ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہر ایک منڈلوں کے ایک ایک وہ بنایا گیا ہے یہاں پہ کیبن بنائے گیا ہے ایک ایک دیکھ بنائے گیا ہے جہاں پہ تمام منڈلوں کے جو مانیٹرنگ کی جائے گی وہ یہاں سے کی جائے گی آپ ٹھیک پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھاؤں کو جو کچھائیں ہیں اس پر پرچھا کینڈر بنائے گئے ہیں اس کو پوری طرح سے کیمرے کی نگرانی میں رکھا گیا ہے جہاں سے پورے پردیش بھر میں جہاں پریچھائیں ہوں گی وہاں سے جو ہاتھ رہوں گے اور ادھاپک ہوں گے جو پریچھا رینتر میں لوگ لگائے جائیں گے وہ یہاں بیٹھ کے لخنو کے اس کاریالے سے دیکھ سکیں گے جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پریچھاؤں کو لے کر پورا یہ بیبھاک تیار ہے اور آج اس کے جو کنٹرولم ہے اس کی سبارمب کے لیے جہاں درگا پساد مصر آئے ہوئے ہیں کیمہ مندی پر چساتھ ابھانسو پرائیم ٹی وی لکھنا ہو خبر ماؤ سے ہے جہاں پر ادھاپردیش نے بھاجپا کی سرکار بنتے ہی پرشاسنیک آلمہ حرکت میں آگئی ہے جلا اسپطال میں چلادھیکاری ارود کمار نے اوچک نرکشڑ کیا جس سے جلا اسپطال میں ہڑکم مچ گیا ہے جب ڈی ایم نے نرکشڑ کیا تو ڈاکٹر جیل کے سروانی کے طرف سے دعویٰ کے لیے باہری پرچی لکھا جا رہا تھا جس کو لے کر مریضوں نے شکایت کی تھی کہ جلا اسپطال میں دعویٰ باہر کے لیے لکھا جا رہا ہے وہی جب جلا دھیکاری ایکس ری روم میں پہنچے تو ایکس ری کرنے کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں تھا باہر کی دواب لکھنے کا آروب دیئے ہیں جیسے آج دنہ سکال میں آ کر ایک اوچک نسل کیا گیا ہے یہاں تو جو پیشنٹ خواہیٹوں سے باقصہ بھی کی گئی ہے کچھ پیشنٹ میں تو یہاں تو جو سیوائے ہوں سے بتائیں کچھ پیشنٹ دورہ ہی سکایت کی گئی ہے اسے دورہ دوکٹر سے دورہ جوئے ہیں باہر کی دورہ دکھائی رکھی جا رہی ہیں خبر ماؤو سے ہے جہاں ریلوے پربندگ رام آشرے پانڈے نے ماؤو ریلے سٹیشن کی صاف صفائی سمیت سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورے سٹیشن کا نریکشور کیا اور ادھکاریوں کو کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہ کرنے کا نردیش دیا نرکشور کی دوران ریلوے بھاگ کے سارے دھکاری اور کنوچواری ایک ساتھ آر پی ایف اور پولیس کے جوان بھی موجود رہے ادھر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کے اور تاج و ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس سرکار